ہلو ویلکم ٹو ڈاک نائی ٹیروڈ آج میں جس ٹاپک پہ ریڈنگ کر رہی ہوں وہ ہے what are they thinking about you right now اس وقت آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ایسا کونسا تھوٹ ہے جو ان کے مائن میں اس وقت چل رہا ہے جس وقت ہی آپ ریڈنگ آپ کو یہ پروائیڈ کی جاری ہے اس وقت ہی فیلنگ سے اس وقت کے تھوٹس ہیں آپ کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں ٹھیک ہے جنرل ریڈنگ ہوتی ہے آپ سرزنٹ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی اور میں کسی بھی سپیسیفک جنرل کی ریڈنگ نہیں کرتی اگر آپ لڑکے ہیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھیں اور اگر آپ لڑکی ہیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھیں ٹھیک ہے میری ساری ریڈنگ ٹائم لس ہوتی ہیں جب بھی آپ کے سامنے آئے آپ سرزنٹ کر سکتی ہیں please manage this and speed guide میں جو بتائیے میرے ویور کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں اس وقت ان کے دل دماغ من کے لیے کیا چل رہا ہے آپ کو اپنی پاور میں دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی پاور میں ہیں بلکل آپ بہت زیادہ سٹرانگ ہوئے ہیں اپنی پاور میں ہیں آپ اپنی لائف میں بیگننگ کر رہے ہیں آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں انڈیپینڈن ہے اپنی اس کیریئر پر ورک کر رہے ہیں اب آپ اس پرسن کو اتنا نہیں سوچ رہے ہیں جتنا آپ سوچتے تھے آپ کے پرسن کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ اٹریکٹیف ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی اپروچ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بیگننگ کر سکتا ہے بہت زیادہ اٹریکٹیف ہوئے ہیں وہ سیکشولی بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف وہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر مسمرائز ہو رہے ہیں آپ کا پہننا اورنا ان کو بہت اٹریکٹ کر رہا ہے آپ کے پرسن کی نظریں آپ کے پر ہیں جس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا ہے افسس ہوئے ہیں آپ سے ان کو پلززف ہو رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کوئی اور آپ سے فرینڈشپ نہ کر لے کوئی اور آپ سے دوستی نہ کر لے آپ کسی اور کے ساتھ کنیکشن میں نہ ہوئے آپ کے ساتھ کوئی اور کنیکٹ نہ ہو رہا ہو ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے کوئی ان کو ایسا بول بھی رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی لائف میں ایسا ہے جو آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کی لائف میں آنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے پرسن کو یہ ہے آپ کے پرسن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لائف میں بہت سارے لوگ آنا ہے میں نے کہا یہاں پر آپسس ہو رہے ہیں بہت زیادہ 24x7 آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیوٹی سی مسمرائز ہو رہے ہیں ان کو ایک اٹریکشن فیل ہو رہی ہے ان کو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ میں نے اس پرسن میں اتنی اتنا پٹینچل پہ پہلے کیوں نہیں دیکھا کچھ اس ٹائپ کی یہ تھوٹس ہیں آپ کے پرسن کے آپ کو لے کر مجھے گائٹ کیجئے میری ویور کے پرسن کی کیا تھنکنگ ہے میری ویور کو لے کر ایسا کیا کر رہے ہیں آپ برڈن ہو رہا ہے اس کو پرسن کو پاس کے اپنے بیہیویر سے اپنے اپنے ایگو سٹک نیچر سے اس نے جو ایگو سٹک بیہیف کیا یہ برڈن سم ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کو ایسا لگ رہا ہے یہ سائیکل اینڈ ہو چکی ہے میری آپ کے ساتھ یہ پرسن سوچ رہا ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے کی طرف موف کر رہے ہیں سائیکل کو اینڈ کر کر آپ کسی اور کو اپنا ٹائم وقت دے رہے ہیں اس لیشنشپ سے نکل رہے ہیں دیکھیں فول اینڈ یہاں پر سکس آف سوڈ آپ نیا سول میٹ دیکھنے کی تلاش میں یہاں پر ججمنٹ کال ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کو یونیورس کی طرف سے پروائیٹ کیے جا رہے تھے یہ آپ کی طرف بلکل بھی نظر نہیں دال رہا تھا یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ یہ اپنی ایگو میں بیٹھا ہوا تھا سارا برڈن اس نے ریلیشنشپ کا آپ کی ذات پر دالا ہوا تھا یہ آگے کی طرف موف کر سکتا تھا اس لیشنشپ میں لیکن اس نے نہیں کیا اپنے ایگویسٹک بیہیوئر کے وجہ سے اپنے کنٹرولنگ نیچر کے اس کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ ہی کریں گے سارا کام اس کو نہیں پتتا آپ اس ریلیشنشپ میں اپنے آپ کو اپنی پاور ملائیں گے اور اس ریلیشنشپ سے باہر نکل جائیں گے آپ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں ایک نیو ریلیشنشپ آپ تلاش کر رہے ہیں ایک نیو بیگننگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں اس پرسن کو چھوڑ کر اس پرسن کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اتنی دور سے آپ کو ایبزورپ کر پا رہا ہے یہ سب کچھ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے کی طرح موفمنٹ کر رہے ہیں آپ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہو سکتا ہے آپ نے یہ سب کچھ اس ریلیشنشپ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اس کی سائیکل ختم ہو گئی ہے اس کے پاس جب وقت تھا اس نے آپ کو وقت نہیں دیا اب آپ اپنی پاور میں ہیں اب آپ اپنے ہی پوٹینشل کا پارٹنر دیکھیں گے اب آپ اس کو وہ وہ نہیں دیں گے جو آپ اس سے مانگے جا رہے تھے اب آپ یہ اگر یہ سامنے سے آپ کو پروائیڈ بھی کرے گا تب بھی آپ اس کا ایکسپٹ نہیں کریں گے پروپوزن یہ آپ کی پاور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہے اس کو تو ایسا لگتا ہے یہ پرسن ایسا ہے ایموشنلی روتا رہے گا میرے پیچھے آتا رہے گا جب میرے پاس وقت ملے گا میں اس کو وقت دے دوں گا اگر میرے پاس ڈیوائن نے چاہا اگر آگے لائف میں مجھے ہم دونوں کو ایک ہونے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے دروائیس نہیں تو نہیں ایموشنلی آپ کو فور گرانٹٹ لے رہا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہیں بھی مو مار کے آ جائے گا آپ تو ہیں نا اس کے لیے ٹھیک ہے کلیریفائی سٹرنٹھ ہیلتھ آپ اپنے پر توجہ دے رہے ہیں آپ اپنی ہیلتھ پر اپنی بیوٹی پر اپنے کیا پر آپ بہت زیادہ بریو ہو گئے ہیں جو پاس میں نہیں تھے اب آپ بہت زیادہ بریو بیہیف کر رہے ہیں آپ کو نہیں ڈر ہے آپ کو کوئی فیر نہیں ہے کمپلیشن آپ کو لگ رہا ہے اس لیشنشپ میں کمپلیشن آگیا آپ نیو سٹارٹ کے لیے نیو وے میں ریڈی ہیں آپ بہت زیادہ سائلنس ہو گئے ہیں اس پرسن کی طرف ٹھیک ہے یہ پرسن سوچ رہا ہے آپ کی بریونیس کو دیکھ پا رہا ہے آپ کی آپ کا جو مائنڈ اس پرسن کے لیے اس نے آپ کو کلیرٹی دی نہ دی لیکن آپ کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ سائلنس موڈ کر رہے ہیں اس پرسن کا کیا چل رہا ہے میجک یہ دیمانڈ کر رہا ہے کوئی میجک ہو اور آپ اس ریلیشنشپ میں واپس آ جائیں میجک کی یہ امید کر رہا ہے اس لیشنشپ میں یہاں پہ ہے گروت یہ چاہ رہا ہے آپ دونوں ایک ساتھ مل کر ورک کریں گروت آئے اس لیشنشپ میں پیشن اس کا پیشن اگنائٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کو کہا اس میں بہت زیادہ دس سول اب یہ آپ کو اپنا سول میٹ سمجھ رہا ہے اب اس کی تھرڈ آئے چکرہ اوپن ہو رہا ہے آپ کو سول میٹ کی طرح دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے چینج چینج ان دا ونڈ یہ چاہ رہا ہے ہواوں کا رخ دوبارہ بدل جائے لیکن اس کو پتا ہے یہ فیور میں آپ کی فیور میں چینج ہوئا ہے یہ رخ جو ہوا ہے چینج اس کی فیور میں نہیں ہوا آپ کی فیور میں ہوا ہے راک اس کو ایسا لگ رہا ہے اس نے فاؤنڈیشن کبھی بنائی نہیں یہ اگر فاؤنڈیشن دیدہ دیتا یہاں پر ایفرٹ دالتا یہاں پر سارا یہ بوجھ آپ کے پڑھنا رکھتا ہے اس لیشنشپ کا تو اس کا کہنے کا کوئی حق ہوتا آپ کو روکنے کا کوئی حق ہوتا یہ روک نہیں پارا آپ کو آپ جہاں بھی موف کر رہی نہیں چاہتا ان لوگوں سے آپ بات کریں ان لوگوں کے ساتھ انوالو ہوئے آپ ٹھیک ہے ٹائم اس کو لگ رہا ہے ٹائم چلا گیا ہے اس نے اپنے اکڑ میں اس نے اپنے ایگو اسٹک کے چلتے ایگو نیس کے چلتے سارا ٹائم گوا دیا پاور آپ اپنی پاور میں ہیں یہ نیو سائیکل آپ کی پاور میں ایکسچینج ہو چکا ہے ایکنس نیو بیگننگ یہ سائیکل کی آپ کی فیور میں ہوئی ہے اس پرسن کو پتا ہے لائف اور بریت آپ اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جائیں گے اس کی لائف سے اگر آپ کو لگا تو جانا تو چلے بھی جائیں گے پروٹیکشن آپ کا پرسن اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا ہے اب یہ آپ کو آپ کو یہ ڈیزائر کر رہا ہے یہ آپ کو اپنی لائف میں رکھنا چاہتا ہے یہ آپ کو اپنی لائف سے باہر نکلنے سے روکنا چاہتا ہے یہ کسی کوئی نہ کوئی ایسا میجک چاہتا ہے کوئی ڈیوائن ایسا کوئی میجک کریں آپ اس کی لائف سے کہیں بھی موف نہ کریں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں آپ اپنی لائف میں آگے نہ بڑھ سکیں یہ نہیں جا رہا کہ آپ کسی بھی طریقے کی موفمنٹ میں آئیں آپ کے لئے کیا ایڈوائز ہے آپ کے لئے جو اس کا thinking process ہے یا آپ کی achievement کو دیکھ پا رہا ہے یا آپ کی beginning کو دیکھ پا رہا ہے یا آپ کے passion کو دیکھ پا رہا ہے یا آپ کی confidence کو دیکھ پا رہا ہے یہ حیران ہے آپ کے confidence کو دیکھ کر کیونکہ یہ جس situation میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا اس کو نہیں تھا اتنا اندازہ کہ آپ گر کر اتنا زبردست طریقے سے ایک powerful change لیں گے cycle ختم ہو گیا tower آپ کو کہا جا رہا ہے tower آپ کے لئے جو message ہے tower کو دیکھ کر کہ جب تک یہ person آپ کو pass کی clarity نہ دے کوئی tower moment جو بھی ہوا ہے اس کو آپ نہیں صحیح کریں گے جو ہمیشہ آپ کرنا چاہتے ہیں release آپ کی life میں ایک positivity آ رہی ہے ایک abundance آ رہی ہے یہ person نہیں آیا تو کوئی اور آ رہا ہے دیکھیں rider میں نے آپ کو کہا آپ کی life میں بہت زیادہ آپ کو دیکھ کر لوگ interest لے رہے ہیں آپ کی طرف دیکھیں آپ کا family tree بن سکتا ہے آپ کی طرف بہت سے لوگ ایسے interest لے رہے ہیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا mountain آپ کی مشکلات کا وقت ختم ہو چکا ہے یہ mountain سے ہٹ کر یہاں پر ایک tree میں change ہو چکا ہے آپ کا family treeوں کا garden یہاں پر آپ کے لئے خوشیاں ہیں آپ کے لئے خوشیاں ہیں یہ person آپ کو value نہیں دے رہا وہ آپ کو value نہیں دے رہا اگر وہ آپ کو ویسی respect نہیں دے رہا آپ کو اس person کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بہت زیادہ آپ کو emotional نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزوں سے نکلے ہیں divine نے آپ کو power دی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو positivity دی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی life میں ایسی چیزوں کو مت دیکھیں جو ختم ہو چکے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو اروج دے رہی ہیں جو آپ کو clarity دے رہی ہیں جو آپ کو جینے کی وجہ دے رہی ہیں جو آپ کو new life کی طرف لے کر جا رہی ہیں کوئی نہ کوئی آپ کی life میں entry لے رہا ہے کیونکہ آپ اتنے powerful اور attractive ہوئے میں ہیں potential آپ میں اتنا آگیا ہے کہ لوگ attack ہو رہے ہیں لوگ آپ کو آگے سے propose کرنا چاہ رہے ہیں لوگ آپ کو provide کرنا چاہ رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں لوگ آپ کے friend بننا چاہ رہے ہیں جو آپ کا past میں ایک bad time تھا لوگوں نے ساتھ چھوڑا تھا اب وہ convert ہو رہا ہے لوگوں کی ایک آپ کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں اب آپ کو past والا time نہیں رہا آپ کی family آپ کے ساتھ ہے آپ کے friends آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں یہ person بھی آنا چاہ رہا ہے آپ کا time change ہوا ہے آپ کے کوئی stars میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو ہر جگہ ایک bad time face کرنا پڑا اب آپ کا time start ہوا ہے good time good fortune start ہوا ہے اس cycle آپ کی favour میں turn ہو چکا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کا decision making in future یہ person آئے گا آپ کے پاس decision making آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ اس کو accept کریں یا reject کریں ٹھیک ہے اس ریڈنگ کو میں یہی تک رکھتی ہوں اگر آپ کو میری ریڈنگ اچھی لگتی تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اینرڈی ایکسچینج کیلئے لائک کریں مد بھولیں Thank you